ہیلو کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کسان اڈا پی کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کوشہ 17231 جو نئی گنہ قسم آئی ہے اس کے وارے میں کیونکہ مجودہ ٹائم میں دیکھا گیا ہے کہ بیج کی سٹکتہ سے پہچان نہ ہونے کر ہمارے بہت سے جو کسان بھائی ہیں وہ دبلیگیٹ ہی بیج کہیں سے لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کو اگر سٹکتہ سے گننے کی پہچان نہیں ہے تب کسان بھائیوں آپ کے ساتھ یہ دھوخہ دڑی ہو سکتی ہے تو میں آج آپ کو اسی کی جو پہچان ہے یعنی کی گننے کی جو کریکٹرسٹکس ہیں کیسے آپ 17231 کو پہچانیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے جو کسان بھائی آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہوں تو پر پہ ہمارے چینل کو وہ کسان بھائی سسکرائب جرور کر لیں جیسا کسان بھائیوں آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کوشہ 17231 جو گنہ قسم ہے یہ ہماری شاہ جہاں پو گنہ شو سنستان کے دورہ ریلیج ایک اگیتی گنے کی کسام یعنی کی ارلی گنہ قسم ہے اس کا جو گنہ ہے کسان بھائیوں مادھیا موٹائی کا گنہ ہوتا ہے یعنی بہت موٹا گنہ نہیں ہے میڈیوم سا جو گنہ رہتا ہے مادھیا موٹائی کا اور اس کی جو انٹر نوٹ ہے جیسا کہ آپ لوگ یہ پھوٹو سے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ کوشہ 17231 کی ہی پھوٹو ہے اور مادھیا مکار کی اس کی انٹر نوٹ ہے اور جو اس کی سب سے بڑی بشریشتہ اس کی جو آنکھ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ویڈیو میں آنکھ اس کی تکونے ٹائپ میں ہیں یعنی کہ ہم لوگوں کو تربوج کے آکار کی اس کی آنکھ ہے اوپر کو ہلکی اُبھری سے رہتی ہے اور تربوج کا آکار مناتی ہے اور دیکھ رہے ہوں گے اس طریقے کی اس کی آنکھ ہے یعنی کہ کسی بھی بیٹی کے اگر پہچان ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ اس کی آنکھ ہی دیکھتے ہیں آنکھ سے بہت اچھے سا گنے کی پیچان ہم لوگ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اسی طریقے کی 17.231 کی آنکھ ہوتی ہے اور جو پوریوں کی لمبائی ہے وہ تھوڑا ادھیک ہوتی ہے یعنی کہ مادھیاں سے تھوڑا جیدہ پوریوں کی لمبائی جیدہ ہوتی ہے اور کسی بھی جو گنے کا رنگ ہے وہ آپ کو جہاں سے پتی اتاریں گے پہ لائٹ پڑ رہی ہے گنے کے اوپر وہاں پہ آپ دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ گنے کا کلر ہلکا مٹھ میلا سا ہوتا ہے یعنی کہ ہلکا آپ کو گنہ ہرا پن سا لیے ہلکا بلیکش پن میں آپ کو وہاں گنہ دیکھنے کو ملے گا اور گنے کا جو اگار کسان میں بہت موٹا گنے کا یہ نہیں ہے ہلکا میڈیم سائج کا ہوتا ہے مادھی موٹائی کا یہ گنہ ہے گنے میں وجن کافی اچھا ہے گنہ کافی ٹھو سے اندر سے اور گنے میں مٹھاس کافی اچھی ہے یہ فیکٹری کے لیہاں سے کافی اچھا گنے ہوگا اور جو ہمارے کسان بھائیں ہیں ان کے لیے بھی یہ گنہ سمحبتہ اچھا ہی ہوگا کیونکہ آنے والے سمجھے جب ہم لوگ اس کو کومورشلی اپنے کھیتوں پر لگائیں گے تاب اس کے وائٹی کے وارے میں پتہ لگ پائے گا کہ اس کا پروڈکشن کتنا آتا ہے اور اہی بات کسان میں اس کی بیج کے وارے میں تو ابھی اس کا جو بیج ہے کسانوں صرف اور صرف آپ شو سنسطان سے ہی پرابت کر سکتے ہیں جو اپنا UPCSR ہے وہاں سے ہی کیونکہ اس کا ابھی بیج کہیں ان جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اگر کہیں سے ملتا ہے آپ کو تو اس کی کسانوں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو وہ ارڈینل بیج ہی ملے کیونکہ نئی وائٹی ہونے کارن اس کی سٹکتہ سے پہچار ابھی کسی کسان کو نہیں ہے تو ایسے میں آپ کو اگر کوئی وائٹی دیتا ہے تو آپ اس کو نہیں پہچار پائیں گے کہ وہ ارڈینل ہے یا دبلی کیٹ تو آپ میرا طرح یہ ماننا ہے کہ آپ باہر سبھی کہیں بیج نہ لیں جب تک یہ شو سنسطان وہاں سے اوفیشلی اس کی ویڈیو جاری نہیں کرتا ہے تب تک آپ کہیں اس کا باہر بیج نہ لیں کیونکہ اس کا بیج ہے بھی باہر اتنی ماطرہ میں نہیں ہے جو بھی بیج ہے اس کا صرف اور صرف شو سنسطان میں ہی وہیں سے آپ اس کو آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی بیج کے وارے میں کی شو سنسطان سے بیج کا ویٹنک کب سے کی جائے گا کتنی مطرہ میں کی جائے گا اس کی بھی ہم لوگ جانے کاری اپنی چینل کے مادھیم سے جدور دیں گے تو یہ ریس تھی اس سے سمانے جانے کاری سترہ دوستو اکتریس کے وارے میں اگر آپ کو جانے کاری پسند آئی ہو تو کرتے ہماری چینل کو آپ سسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنیواد